سورت کو سر سورت اخلاص بدھ کے دن نماز فجر اور نماز زہر کے بعد پڑھنا شام تک پانچ کروڑ مل جائے گا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آج آپ کو وہ خاص اور مجرب وظیفہ بتاؤں گا جسے پڑھنے سے انشاءاللہ ایک دن کے اندر قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا رزق اور دولت آنا شروع ہوگی کہ سنبھال نہ پھاؤگے اگر رزق اور دولت کو سنبھال سکتے ہو تو دولت رکھنے کی جگہ ہے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا کیونکہ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی دو بہت ہی طاقتور صورتوں کا وظیفہ ہے جن کی فضیلت بہت زیادہ ہے صورت کوثر کی فضیلت کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس کے کتنے فائدے ہیں آج میں آپ کو صورت اخلاص کے فائدے بتاتا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی اور اس کو پڑھنے کا کتنا عجر و ثواب ہے یہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے مسنت احمد میں ہے کہ مشرقین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اپنے رب کی اصاف بیان کریں اس پر صورت نازل ہوئی سمد کے معنی ہیں جو نہ تو پیدا ہوا نہ اس کی اولاد اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک وقت مرے گا بھی اور دوسرے اس کے وارث ہوں گے اللہ عز و جل واحد یقتہ ہے نہ اس کا کوئی وارث ہے اس جیسا اور اس کی جنس کا کوئی نہیں نہ اس کے مثل کوئی چیز ہے سمد اسے کہتے ہیں جو کھوکلا نہ ہو بخاری شریف کتاب التوحید میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بیجا جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جیسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کے کے رات کے خاتمے پر صورت قلوہ اللہ احد پڑا کرتے تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھی پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ صورت رحمان کی صفت ہے مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی نسبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نسبت یہ صورت ہے صورت اخلاص کی فضیلت سے متعلق چند احادیث درجزیل ہیں سنن ترمزی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میں صورت اخلاص سے محبت کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت تجھے جنت لے جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے آپ کے ساتھ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ تھے تو آپ نے ایک شخص کو اس صورت کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا واجب ہو گئی سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی فرمایا جنت نیز ایک شخص نے کسی اور کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے صبح کے وقت آ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا گویا کہ وہ اسے حلقے ثواب کا کام جانتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ صورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے مسنت احمد کی روایت میں ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کری صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا آپ نے فرمایا سنو قلوہ واللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں مسنت احمد سنن ترمزی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے آپ گھر سے تشریف لائے اور صورت قلوہ واللہ احد تلاوت فرمائی اور پھر گھر تشریف لے گئے اب صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے شاید آسمان سے کوئی وحی آگئی ہو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا سنو یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے آجز ہو کر ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اس سے بہت آجز اور بہت ضعیف ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو اللہ تعالی نے قرآن کے تین حصے کی ہیں قلوہ واللہ احد تیسرا حصہ ہے مسنت احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری صورت کو دس مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوالیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محل آپ دینے والا ہے ابو یعلا کی ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس صورت کو پچاس مرتبہ پڑھ لے تو اس کے پچاس سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں آپ لوگوں کی کئی سالوں سے ایک ہی آپ کی شکایت ہے کہ پیسہ نہیں ہے دولت نہیں ہے آپ لوگوں نے ہر طرح سے کوشش کر لی لیکن بندو بس نہیں ہو پا رہا آپ لوگوں کے گھروں میں فاکے ہیں بچے بھوکے ہیں بجلی کے بل چڑے ہوئے ہیں مہنگائی ہے فیس چڑی ہوئی ہے کرائے چڑے ہوئے ہیں ان سب کو دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آج یہ وظیفہ لازمی کر لیں فجر اور زہر کی نماز کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ شام تک پیسوں کا انتظام ہو جائے گا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات ایک دن کے اندر بدلیں یہ وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے فجر اور زہر کی نماز کے بعد پڑھ کے دیکھ لینا آپ لوگ اگر پاکستان سے ہیں یا انڈیا بنگلہ دیش نپال افغانستان سعودیہ دبائی ملیشیا امان مسکت دنیا کے آپ لوگ جس کسی ملک شہر گاؤں گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جیسے ہی آپ کو یہ ویڈیو ملے کوشش کرنا ویڈیو پہلے مکمل دیکھنا اسی وقت یہ وظیفہ نوٹ کر لینا جیسے ویڈیو مکمل ہو جائے تو آپ یہ وظیفہ کر لینا اگر رات کو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو نوٹ کر لینا اور صبح کی نماز کے بعد فوراں پڑھ لینا اور پھر زہر کی نماز کے بعد پڑھ لینا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے لازمی پڑھ لینا یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں دولت کا توفان لے آئے گا یہ وظیفہ وہ میری بہنیں دکھیاری بہنیں اور وہ میرے دکھی پریشان بھائی جو ایک ایک روپے کے لیے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں کسی موجزے کا انتظار کر رہے ہیں یہ وظیفہ پڑھنا اور اپنی زندگی میں غیبی موجزے ہوتے ہوئے دیکھنا غیبی طریقے سے دولت آتے ہوئے دیکھنا آپ لوگ آپ کے رزق کی تنگی کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو کئی سال ہو گئے لیکن آپ کے حالات اگر نہیں بدل پا رہے آپ کی قسمت بالکل ویسے کی ویسے ہی ہے جیسے سالوں پہلے تھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے دوست احباب رشتہ دار کہاں کہاں پہنچ گئے لیکن آپ لوگ وہیں کہ وہیں ہیں اپنے آپ کو اگر آپ لوگ ہوستے رہتے ہو کہ میری تو قسمت خراب ہے اگر اپنے آپ کو آپ لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہو یا آپ کے گھر والے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے تو نصیب میں پیسہ ہی نہیں قسمت ہی نہیں تم تو ناکام ہو ناکارے ہو ایسا اگر میری بہنوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے یا میرے بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے تو آپ لوگ فکر بالکل مت کرنا اپنے دل کو بالکل چھوٹا مت کرنا آج آپ کا بھائی آپ کو وہ وظیفہ بتائے گا وہ مجدرب خاص وظیفہ بتائے گا کہ کسی کو آپ لاکھوں روپے دوگے تو کوئی بھی آپ کو یہ وظیفہ نہیں بتلا سکتا ایسا وظیفہ آج میں اپنی تمام دکھیارے بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں آپ لوگوں نے صورت کوسر اور صورت اخلاص تو اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑی ہوگی لیکن آج آپ کو صورت کوسر کا اور صورت اخلاص کا وہ مجدرب وظیفہ بتاؤں گا کہ اس وظیفے کو آپ لوگ فجر اور زہر کی نماز کے بعد پور سکون سے اتمنان سے بیٹھ کر پڑھ لینا پڑھتے ہی اپنی زندگی میں غیبی طریقے سے پیسے کو آتے ہوئے دیکھنا اپنی زندگی میں دولت کو آتے ہوئے دیکھنا یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن پڑھ لینا دن کی کوئی پابندی نہیں ہے آپ روزانہ اس کو صبح و فجر اور زہر کی نماز کے بعد کر لینا یہ وظیفہ کرنے کے لیے نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی دن کی بس آپ نے فجر اور زہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا دینا کہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جانا بہتر یہی ہوگا آپ جائے نماز کے اوپر سکون سے اتمنان سے بیٹھ جانا اپنے ہاتھوں میں ایک تصویح پکڑ لینا پورا وظیفہ پورا عمل پہلے اس ویڈیو میں سمجھ لینا جلد بازی میں اگر ویڈیو کاٹتے جاؤ گے بغاتے جاؤ گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہو پائے گا پہلے آپ لوگ مکمل ویڈیو براہ کرم ایک مرتبہ دیکھ لینا سمجھ لینا پھر اس طرح وظیفہ پڑھ لینا یہ وظیفہ بہت آسان ہے کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر یہ وظیفہ نہیں پڑھنا آدھا منٹ آپ کو نکال کے یہ عمل کرنا ہے آدھا منٹ تیس سیکنڈ تو میرے بھائی و میری بہنوں ہم کسی کی طرف ایک نظر بھر کے دیکھتے ہیں تو تیس سیکنڈ گزر جاتے ہیں ناظرین اتنا چھوٹا وظیفہ اتنا آسان وظیفہ کہ پڑھنے والا خود جب پڑے کمالات دیکھے تو حیران رہ جائے کہ میں نے تو آدھا منٹ کا وظیفہ پڑھا اور اتنے موجزات اتنی دولت ایسا کئی لوگوں کو میں نے جب یہ وظیفہ بتایا تو ان کی زندگیوں میں دولت کو آتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ سمجھ لیے سڑک پر کھڑا ہوا کوئی بھکاری بھی اگر یہ وظیفہ آج کے دن پر لے تو اس کی قسمت میں دولت کا توفان کھڑا ہو جائے اپنے دل کو بلکل چھوٹا مت کرنا مایوس مت ہونا مایوسی کو ابھی بلکل چھوڑ دو آپ کیونکہ انشاءاللہ آپ کے دن بھی بدلنے والے ہیں آپ کی زندگی میں اتنی دولت آئے گی اتنی دولت آئے گی کہ آپ سنبھال نہیں سکو گے صبح و نماز کے بعد سکون سے ایک آدھے منٹ کا وقت نکال کے بیٹھ جانا کم سے کم ایک منٹ کا وقت نکال کر آپ لوگ ایک طرف ہو جانا پڑھنے کے لیے مقرر کر لینا کہ مجھے بس ایک منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے اب میں اپنی پوری توجہ پورا دھیان اس وظیفے کو پڑھنے میں لگاؤں گا بس پوری توجہ آپ کو وظیفہ پڑھنے میں لگا دینی ہے دلوں میں وسوہ سے مت رکھنا پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا اے نہیں کرے گا مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے اس طرح کے سوالات اس طرح کے چیزیں اپنے ذہنوں سے بالکل نکال دینا سب سے پہلے ایک مرتبہ دروش شریف لازمی پڑھنا درود ابراہیمی پڑھ لو اگر یاد ہو تو جو نماز میں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یہ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں جو پیارے بھائی و بہنوں کو درود پاک یاد ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے فوراں بعد تمام بہن بھائی دوست آباب کیا پڑھیں گی یہ سمجھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد ایک آدھ منٹ کا ایک منٹ کا جو عمل ہے پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے یہ آپ کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا ایسا نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے پھر ایک آدھ منٹ کا تو پورا عمل ہے ایک منٹ تو آپ لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کر پورا عمل کر سکتے ہیں میرے بھائیوں میری بہنوں ایک مرتبہ درود پاک آپ نے سب سے پہلے پڑھ لیا کوئی سب بھی درود پاک پڑھ لیں ایک بار میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھیں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سرط اخلاص اولوہ واللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ایک مرتبہ آپ نے سرط اخلاص پڑھ لی آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھئے گا ورنہ عمل کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی براہ کرم درود پاک پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو سرط اخلاص پڑھ لینی ہے سب سے پہلے پھر آپ کو کیا پڑھنا ہے سرط اخلاص پڑھنے کے فوراں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں ایک مرتبہ دوبارہ سے اور اسی وقت آپ لوگ اسی وقت ایک مرتبہ سرط کوسر بھی پڑھ لیں جب سرط کوسر آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو صرف دو وظائف پڑھنے ہیں بڑے آسان سے وظائف بہت ہی کم تعداد میں پڑھنے ہیں ان وظائف کو آپ نے پہلے ایک وظیفہ پڑھنا ہے پھر دوسرا آپ نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ ان وظائف کو پڑھا ہوگا جب آپ لوگ سرط اخلاص اور سرط کوسر پڑھ لیں جس طریقے سے میں نے بتایا آپ کو اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے جو وظیفہ آپ لوگ اپنے سکرین پر دیکھیں گے آج کی عمل میں پہلا وظیفہ آپ کو یہی پڑھنا ہے بڑا مجرب وظیفہ ہے بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہے یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ وظیفہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ کا اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ پہلا وظیفہ سبحان اللہ الحمدللہ آپ کا تمام بہن بھائی دوست احباب اچھی طرح گنتی کر کے صرف اور صرف اکیس مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا تو ایک شمار ہوگا جب اکیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کا وظیفہ آپ تمام بھائی بہن دوست احباب اچھی طرح پڑھ لیں تو اس کے فوراں بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں اسی وقت آپ لوگوں کو دوسرا وظیفہ اپنی سکرین پر جو دکھ رہا ہے اس وظیفہ کو آپ نے اب پڑھنا ہے یہ وظیفہ ہے یا حی یا قیوم پہلا وظیفہ سبحان اللہ الحمدللہ کا اکیس مرتبہ پڑھ لیا پھر آپ نے یا حی یا قیوم کا جو وظیفہ ہے اس وظیفہ کو آپ تصویح کے دانوں پر پڑھ لیں یہ سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں اس وظیفہ کو تمام بہن بھائی دوست احباب اکیس مرتبہ آپ کو آخری وظیفہ یا حی یا قیوم کا پڑھنا ہے اور اس کے بعد کرنا کیا ہے یہ سمجھ کر جائیے گا عمل ابھی ختم نہیں ہوا یا حی یا قیوم کا وظیفہ جیسے ہی آپ نے اکیس مرتبہ اچھی طرح گنتے کر کے پڑھ لیا تو فوراً آپ لوگ اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت اخلاص ایک مرتبہ پہلے پڑھنی ہے جیسے آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھی تھی آپ نے جیسے ہی صورت اخلاص پڑھ لی اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ایک مرتبہ آپ کو صورت کوثر سب سے آخر میں پڑھنی ہے اور جیسے ہی آپ لوگ صورت کوثر پڑھ لیں ایک مرتبہ درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا وظیفہ شروع کرتے وقت وہی آخر میں پڑھئے گا ناظرین نماز فجر کے بعد اسی طرح بورا وظیفہ کا عمل کرنا ہے اور نماز زہر کے بعد بھی یہی وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے وظیفے کی سمجھ اچھی طرح سے آگئی ہوگی کیونکہ آج کا وظیفہ بہت ہی آسان اور مختصر سا وظیفہ ہے اتنا آسان وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہوگا آپ کی آسانی کے لیے میں ایک دفعہ پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ کر سورت اخلاص پڑھنی ہے قُلُهُ واللہُ احد اللہُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا احد سورت اخلاص جب آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت کوسر پڑھنی ہے اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ سورت کوسر جب آپ نے پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ اکیس مرتبہ پڑھنا ہے جب آپ اکیس مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اکیس مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ کر دوبارہ سے پھر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت اخلاص ایک بار اور سورت قسر ایک بار پڑھ کر آخر میں آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا تو آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا یہ وظیفہ ایک بار نماز فجر کے بات کرنا ہے اور دوسری بار نماز زہر کے بات کرنا ہے وظیفہ کا طریقہ ایک ہی ہوگا جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانے سے اتنا رزق عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے آپ سوچیں گے کہ ابھی تو میں نے یہ وظیفہ پڑھا ہے اور ابھی اللہ تعالیٰ کے موجزات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ روزانہ فجر اور زہر کی نماز کے بعد اس وظیفہ کی عادت منا لیں یہ وظیفہ آپ کو بہت جلد مالا مال کر دے گا انشاءاللہ اور درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے خوب دعا مانگئے گا عزیز بھائی و بہنوں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا دوستو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین